را دھے را دے کرشن کا نیہا گوپال پیارو جلی بہن جائیہا جو آدمی باجے پہ بیٹھتا ہے اس کو اتنی اکل چاہیے کہ ہماری آباز سنائی پڑھ رہے گی نہیں اب تم کیا گئے پتہ نہیں پڑھا گانے والا ایک ہے اور تاثر بجانے والے چار پانچ ہیں تو تم کو سوچنا چاہیے دھیرے اشارہ کرو سبھی لوگ سیکھیں اچھا ہے لیکن دھیرے دھیرے گانے والے کی آواز نہ دب جائے سبھی کو ایسا سوچنا چاہیے بجانے والے کو بھی سوچنا چاہیے یہ نہیں دھچڑ دھچڑ لگے ہیں گانے میں مٹھاس چاہیے ادھر کیا دیکھ رہا ہے ہماری تفسد گانے میں بجانے میں مٹھاس چاہیے مدھر آشتک سنائے کبھی شام صندر کو بیٹھنا میٹھا اٹھنا میٹھا کھانا میٹھا پینا میٹھا مدھر آدھ پتے دکھلم مدھرم اسی طرح سے سب کو سوچنا چاہیے مدھرتا نہیں ہے تو وہ کھرشن رسلیں گے سبی کو سوچنا چاہیے گانے والا ایک ہے بجانے والا پانچ چھے ہیں تو سنائی نہیں پڑتا ہے اس سے پتہ پڑتا ہے کہ سب مورک ہیں گانے والا بھی مورک ہیں بجانے والے بھی مورک ہیں جائے شریرہ دے جائے شریرہ دے کل سوتر ہم نے دکھایا تھا بھگوان کے درشن کے پانچ سیڑھیاں یوکشاست نے بتائی گئی بتا سکتے ہو کون کو نہیں نہیں وہ نہیں بتا تھا ست و شدھی بھول گئے پھر سو سنو اور پھر سے دکھو یاد کرو ست و شدھی پہلی سیڑھی ہے پا تنجلی بھگوان نے بھگوان کے درشن کی پانچ سیڑھیاں بتائی ہیں پہلی ہے ست و شدھی انتہ کارن شد ہو جانا دوسری ہے سو منس یا منے کمل بن جانا ہے ہردے پھول سو منہ منے پھول ہوتا ہے ہردے کمل بن گیا اس کا پرمار دیا ہے برمہ جی نے تم بھاو یوگ پریبھا تہریس سروج تین نو گیارہ بھاو یوگ سے جب پریبھاویت ہو جائے گا من بھر جائے گا تو ہرد سروج ہردے کمل بن جائے گا اس کمل میں بھگوان رہتے ہیں تو سو منس یا منے سو منہ منے پھول کمل بن گیا اب کمل بن گیا تو تیسری سیڑھی ایک آگ گریہ چن چلتا اس کی چلی جائے گی سو منس یا کاغ گریہ سندھی ہو گئی یا میں اے مل گیا یا ہی بن گیا ایک آگ گریہ آگ گئی ہے یہ بھی من کا دوش ہوتا ہے اس دوش کو بھگوان سے ارجن نے پوچھا ہے چھٹویں ادھیائے میں چھے کا چونتیس ارجن نے کہا ہے کہ چن چلم ہی منہ کرشنا تو من کی چن چلتا میڑ گئی یہ کیا ہے ایک آگ گریہ ستو شدھی سامنس ی ایک آگ گریہ تین سیڑھی اور چوتھی کیا ہے اندری جائے اندریوں پر بھیجے پرابت کر لوگی جتنی اندریوں ہیں ان پر بھیجے پرابت ہو جائے گی کتنی اندریوں ہیں دس میں کتنی اندریوں ہیں کتنی کرم اندریوں ہیں یہ پانچ اندریوں ہیں کون ہیں اس کو سمجھاؤ اس لوگ تو رٹ لیا کھڑی ہو جا اندریوں کا پتہ ہی نہیں تو جیتو گا کیا گند مانے ناک اور کتی منے منے آکرتی منے روپ اور اس پرشن منی تک چھونا چھونا تو جا دیکھو اس کو یاد کرنے کا ہم گوارو حساب بتائیں بیٹھو یہ مور ہے اس میں پانچوں گیا نیندیاں ہیں آنکھ ناک ارسنا جہوا کان سے سننا اچھونا یہ سب جگہ ہے سارے شریر میں تو پانچوں گیا نیندیاں کہاں ہیں اس کو اتمانگ کہتے ہیں شریر کے دو انگ ہیں اتمانگ ادھوانگ اتم انگ اور ادھم بنے نیچے کا انگ اتمانگ میں پانچوں گیا نیندیاں ہیں یاد ہو گیا کون کون ارے یوں انداز سے کر لیں یہ 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 ہو گیا چھو چھو کے بتا دیں ایسا فارمولا ہے گمار سے گمار آدمی سیکھ جائے گا کیوں بولو کیا ہوا کون کون اندریاں بتاؤ آنک آنک کان چھین اور نہیں ہوتے جائے ٹھیک ہے یاد ہو گیا سب کو اور پانچ نیچے ہیں ادھبانگ میں ہاتھ پاؤں اور دو ملموتر کی چار اور ایک رتی بھوک کرنے کی اسی میں جڑی ہے موترندی میں اور بولنے کے موں میں ہے موں سے بولتے ہیں کھالی جیب نہیں اس میں جیب لگتی ہے دانت لگتا ہے سارا شریر موں کو لگتا ہے وہ رسنا کی علاوہ وانی وانی موں میں رہتی ہے وانی کرم اندری ہے اور باقی چار اندریاں نیچے ہیں بولنے بولنے شار تو نیچے ہیں ہاتھ پاؤں ملموتر ایک بولنا وہ کرم اندری وہ ضرور موں میں ہے یہ دس اندریاں ہیں ان پر ویجے پرابت کر لے گا ہاتھ بھی من ایک آگر ہوگا تو دسو اندریاں جیت لوگے اس کے بعد بھگوان کا درشن ہو جائے گا ست و شدی سو منس ایک آگر اندری جی اور آتما درشن بھگوان کا درشن پانچویں سیلی ہے اب کوئی آدمی آکے تو انسے کہے کہ ہم کو درشن ہو گیا اور لڈو مانگ رہا ہے تو کیا کروگے مان لوگے نہیں مانوگے نہیں ماننا چاہیے کہ اندریوں کو جیتا نہیں اس نے تو بھگوان کا انبھو درشن کیسے ہو جائے گا ہم لوگوں میں بہت زیادہ دم گھسا ہوا ہے دو دن آئے مالا پھیرا اور وہ نے ہم کو انبھا ہو گیا بھگوان مل گئے وشی سنائی پڑی یہ دکھائی پڑا وہ دکھائی پڑا اور ہم کو رس مل گیا رسک بن گئے یہ سب جھوٹ ہے جھوٹ کیوں آدمی بولتا ہے اس کا کارن ہے پرلاہ جی نے بتایا ہے ساتھ میں سکند میں نومے دہے میں جہاں نرسنگ بھگوان کی ستوٹی کیا ہے جب تک اندیوں کو نہیں جیتے گا تب تک منوش دم بھ کرے گا سات نو چھالیس پکہ پرمان دیکھ لو اس مارگ میں دم بھ جیدہ چلتا ہے بولو مونہ برت شرط تپو مونہ برت شرط تپو مونہ برت شرط تپو پرلاہ جی کہہ رہے ہیں یہ دس چیزیں آپ نے بنائی ہیں اپ ورگ منہ مکت کرنے کے لیے اپ ورگ منہ مکتی آپ ورگ منہ مکتی کے لیے کون کون دس چیزیں ہیں مون ایک برت دو برت میں بہت سے برت آتے ہیں نشتھک برمچار والا برت برہت برت کہا جاتا ہے سب سے بڑا برت ہے بچپن سے اور انتیام سمیہ تک ایک بار بھی جس کا بشے سے سنیوگ نہ ہو وہ ہے برہت برت ویرے نہیں گرے وہ ہے برہت برت سب سے بڑا برت ہے اس برہت برت کو کرنے والا کچھ نہیں کرے تو شریر سے برہت برت چلا جائے گا ایک بار بھی اگر گر گیا تو برہت برت نہیں ہوگا اس کے علاوہ جتنے برت ہیں وہ چھوٹے ہیں ادھین کے بعد بیوہ گیا سماورتن سنسکار کیا وہ سب چھوٹے برت ہیں تو برت جتنے ہیں چھوٹے موٹے بڑے آج پردوش برت ہے آج جنماشتری برت ہے آج ایک آشی تمام برت چلتے ہیں سب ہی برت بھگوان سے ملنے کے سادھن ہے تیسرا ہے تیسرا ہے شرط وید سے ہی سب نکلا ہے مارگا چاہ بھگتی ہیں چاہ جیان ہے چاہ یوگ ہے چودہ ہے تب ویسے تب تو ہم بتا چکے ہیں گیتہ میں ستر میں دھیائے میں چاہ دا پندہ سولہ سامانی عرصے ہوتا ہے کہ سادھن میں جو کشٹ ملتا ہے اس کشٹ کو سہنا تب ہوتا ہے پانچواں ہے ادھیان پڑھنا اپنے آپ پڑھنا سوادھیا ہے کوئی پڑھاتا ہے اس کو پڑھتے ہیں وہ بھی ادھیان ہے چھٹمہ آئے سوادھرم الگ الگ دھرمیں اسٹری کے دھرم لگ ہیں برمشاری کے دھرم لگ ہیں گرستی کے دھرم لگ ہیں پتہ کے الگ ہیں ماتہ کے الگ ہیں پتی کے الگ ہیں یہ سب الگ الگ دھرم ہیں سوادھرم بیاکھیا ساتھوان بیاکھیا کرنے والا کتھاکار بولا جاتا ہے بڑھا کر کے بتاتا ہے آٹھوان ہے رہو ایک آنت سے بن کرنا نواں ہے جب کرنا جب بھی تین پرکار کا ہوتا ہے کائک باچک مانسک لیکن سمجھ دو دسواں ہے سمادھی سمادھی مانے چت ایک جگہ رک گیا یوگش چت برتی نیرو دھا یہ دس چیزیں بھگوان نے بنایا مکتی کیلئے سنسار سے ہم چھوٹ جائیں آپ پر کہ منہ مکتی کے لئے لیکن پرائہ منہ اکثر زیادہ تر یہ دسوں چیزیں ہم لوگ مکتی کے لئے اپیوگ میں نہیں کرتے ہیں دسوں چیزیں یہ پرش پرم پرش بھگوان اس سنسار میں آتی ہیں تو آجیتیندری لوگ اس کو وارتہ منہ بیعپار بنا دیتے ہیں لیکن وہ وارتہ بیعپار صدا نہیں رہتا نوہ کچھ دن چلتا ہے پھر ٹھپ ہو جاتا ہے دمب اس میں دمب آ جاتا ہے بیعپاری بینا دمب کے بیعپار نہیں کر سکتا دمب مانے دکھا وارا دکان کھلوگے بیعپاری دکان پر بیعپاری دیتے ہیں ہم لوگوں نے آج گئے اس کو کچھ چاہیے کتھا میں پیسہ ملتا ہے بڑی آبھوجر ملتا ہے سممان ملتا ہے پوڑا پا ہوتا ہے تو کتھا کہنے میں جو آنند ہے بیعپار ہے فائدہ ہے وہ بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہے جو آدمی آتا ہے مہراج مکتھا سیکھنا چاہتے ہیں تو سمجھ دو بیعپاری ہے اس کو کچھ چاہیے بھگوان نہیں چاہیے یہاں بہت سے لڑکیں آئیں اور کتھا کے لئے چلی گئیں کیوں گئیں کیونکہ ان کو چاہ تھی سممان کی پیسہ کی پجھنے کی بھگوان نہیں چاہیے تھا ان کو بھیاکھیا کو لوگوں نے وارتہ بنا دیا یہ پرلاج ہی کہہ رہے ہیں جو بھگتی کے کھمب مانے جاتے ہیں سب چیز بھارتہ بیعپار بن گئی ہے یہاں تک کہ اس بھارتہ کے پیچھے دم بھی اتنا آیا کہ ساری بھگتی تامس ہو گئی ہے تین انتیس آٹھ دیکھ لو یہ تین چیزیں بھگتی کو تامس بنا دیتی ہیں بولو ابھی سندھا یو ہنسام دمبھم آسر یا میوہ سنرم بھی بھنیدرک بھاوام مئی کوریا ستامسا ابھی سندھا ہے منی لکش بنا کر کے ہنسا کا ہنسا مانے سر کاٹنا نہیں ہے دوسرے کا یش نشٹ کرنا دوسرے کا سممان نشٹ کرنا یہ سب ہنسا ہے ایک دکندار کہتا ہے ہماری دکان میں جو مال ہے وہ سارے بجار میں گھومیا وہ نہیں ملے گا کہتا ہے کی نہیں کہتا ہے اور سب دکنداروں کے حصہ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے دمبھ مال بیچنے کے لئے جب ہی وہ گرہک پھستا ہے ہاں بھئی بہت بھائی سعی بات ہے بڑا اچھا مال ہے تو ہنسا کرتا ہے کیوں کرتا ہے دمبھ کے لئے آگے پڑھو ہنسام دمبھم ہنسا میں دمبھ پاکھنڈ چھپا ہے ہمارے سر انشا چھپی ہوئی ہے ایک دکندار دوسرے سے ہوڑ کرتا ہے کہ ہمارے پاس بیعب پاری جادہ ہوں ہیں ان تینوں کا جوڑا ہے یہ بہت چلتا ہے ہمارے ہاں اس سماج میں بھکتی مارگ میں بھکتی مارگ میں ہی چلتا ہے جب ہی کہا ہے بھگوان نے بھاوام مئی کوریات مجھ میں بھاو تو کر رہا ہے پاٹ کرے گا کیتن کرے گا جب کرے گا لیکن ہنسا دمبھ ماجسر کو لے کے چلتا ہے ہمارے ہاں جو رس ہے ہمارے ہاں جو بات ہے وہ کہیں نہیں دنیا میں بس اس کو لے کے جو چلتا ہے وہ تامس بھکتے ہیں اس تامس بھکتے کے پرباہ میں لوگ آ جاتے ہیں اور جب ہی ششے بنتے ہیں جب ہی مال بگتا ہے اس سے چھوٹے تو راجس بھکتی میں چلے گئے راجس بھکتی کیا ہے بولو یہ سب پردک بھاوے بھگوان سے الگ کرنے والے بھاؤں ہیں تامس بھکتے میں میں بھنے درگ بھنے منے الگ کرنے والی درشتی بنی رہتی ہے ٹھیک سے سمجھو اس لوگوں کو بھنے درگ بھنے بھاؤں پرتک بھاؤں یہ ہی چلتی ہی سماج میں یہ تم کو الگ کر دے گی ایک ایک شب سمجھو وشاہ کیا ہے اب دیکھو وشاہ مانے لوگ سمجھتے ہیں کھالی استری اندریوں کا جو پریتی ہے وہ ہے وشاہ اس کو وکرم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ پرماد سے ہوتا ہے اس کا پرماد نکھنو سوچنو سمجھ دو پانچ پانچ چار اسکند پانچ ادھائے پانچ شلوک سنکھا چار یہ رشب بھگوان نے کہا ہے بولو نونم پرمتہ کورتے بکرم یدندریپ پریتے آپ پرنوٹی نساد منی یتات منویم اسن نپی کلیشد آس دےہ نونم منن پکی بات ہے نشید بات ہے بھٹک نہیں جانا پرمتہ مانے پرماد جب آ گیا تو اس کو پرمتہ کہتے ہیں پرمادی آج میں کیا کرے گا بکرم کرے گا بکرم ویسے موٹا اور سمجھ دو بیکار کا کام ایک ہندی میں موٹی بھاشا میں بیکار کی کام کو بھی کرم کرتے ہیں بیکار کا کام کیا ہے اندری پریتی کے لیے اندریوں کو خوش کرنے کے لیے جو کام کرو گے وہ ہے بیکار کا کام اب جیب کو خوش کرنے کے لیے کیا کرو گے بڑیا بھوجن چاہیے دو دال دو ساگ دو چٹنی سبیرے سے لوگ لگ جاتے ہیں بڑے آدمی کے گھر میں اور سیدھے سیدھے روٹی دال نہیں کھائیں گے سارا دین اسی میں جائے گا چاوال چاوال دال چٹنی اچار پاپڑ یہ سب بڑے آدمیوں کے ڈھوگ ہیں انہیں بکر میں ہی ان کا جیبن چلا جائے گا بکرم کیا ہے پرماد سے آدمی بیکار کا کام کرتا ہے سمجھ لو ہمیشہ کے لیے بکرم کیا ہے اندری پریتیے کے نئے جو کام کرو گے بھگوان بولے نس آدھو مننے اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے بکرم کرنے والا کبھی بھی بھوزاگر باہر نہیں جائے گا یتہ من جس سے آتپنوں اپنے لیے یہ کنیش دینے والا شریری ملتا رہے گا اسد جو متھیا ہے جھوٹا ہے شریر یہ بار بار ملے گا بار بار مرو گا بار بار جیو گے بار بار مرو گے اب اندرییاں کیا ہیں انتاس اندرییاں ہیں ان کی پریتی کیا ہے سمجھ لو جیو کیا چاہتی ہیں نہیں میٹھے نہیں کسی کی جیب تام سی ہے راج سی ہے گھٹا چاہیے کسی کو مر چاہیے اب نمک نمک دو تو گھبڑا جائے گا میٹھا چاہیے چھے رس ہیں جیو کیلئے کٹ ومن تکت کشائے لون مدھور شمجھ دے ہاں وہ تو راجس بھوژن کی پریبھاشہ ہے چھے رسے ہیں یہ الگ بتا رہے ہیں کٹوہ کڑوہ ام لکھٹا لون مرے نمکین یہ تین تو سہی ہیں اس میں تین چھوڑ دیا ہے تکت اور مدھور اور کشائے یہ چھے رس ہوتے ہیں اس شتوک میں چھے رسوں کو انام نہیں گنایا بھگوان نے رجو گون کن بھوژنوں میں اس کا نام گنایا ہے چھے رس الگ ہوتے ہیں نکھلے کٹو کڑوہ ام لکھٹا لون مرے نمکین تکت تیتا کشائے کسیلا اور مدھور میٹھا یہ چھے رس ہوتے ہیں یہ جیب کے بھی شے ہیں ایسے آنکھ کا بھی شے ہے روپ اچھا روپ ہونا چاہیے کان کا بھی شے ہے اچھا شب دھونا چاہیے میٹھا ہونا چاہیے اس پرش کا بھی شے ہے بھوگ نیا نیا پوروش چہیے اسٹری کو پوروش کو نئی نئی اسٹری چاہیے کبھی دربتی نہیں ہوتی یہ سب بشے ہیں بشیوں کا لکش بنایا اور بھکتی راجس بھی اس نے کہا ہے بشیان ابھی سندھائے دوسرا ہے یش نام ہو جائے دنیا جان جائے ہم کو یہ اچھا بھائی اور بھکتی راجس بھی اچھا بھائی اچھا بھائی یہ تیسری چیز ہے اشتہ میں نے مالکیت ہم مالک ہیں اس اسطحان کے آدمی سمجھتا ہے مالک ہیں بس یہ یہ راجس بھاوہ گیا راجہ بننا نامی آدھی بننا شاسک بننا منتری بننا یہ سب عائشوری کی بھوک ہے سب میں عائشوری کی بھوک ایک چینٹے کو ہٹا دو وہیں آئے گا ہٹ کر کے کہ ہم کو کیوں ہٹایا گیا ایک کتے کو دیکھو دوسرا کتہ دروازے پہ آیا تو کیا کرتا ہے بھوکتا ہے کیوں ہمارے دروازے آیا یہ عائشور کی بھوک ہے عائشوری کیا ہے یہ سمجھو دو آدمی لڑتے ہیں ارے ہم نے تو سے کہا پانی لا تو نہیں لایا ہماری بات نہیں مانا تو یہ کیا ہے عائشوری کی بھوک ہے ماں باپ سب ایشتہ کے چاہتے ہیں گرو بھی چاہتا ہے عائشوری کی بھوک ہے اور جس کو کچھ نہیں چاہیے تُل لِنِنْدَاسْتُ تِرْمُونِ سَدَا سَنْتُشْتْ رہتا ہے مان میں اپمان میں سب میں سنتُشْت ہے ہماری بھی چاہتا ہے یہ پرانی ماتر میں ہے عائشوری کی بھوک یہاں کبوتر بیٹھتے ہیں اپس میں لڑتے ہیں کہ ہماری جگہ آ گیا سب میں عائشوری کی بھوک ہے ماں باپ دیکھو ایک کبوتر لڑ رہے ہیں یہ رو جڑتے ہیں یہ وہ اس کے جاگہ جائے گا تو لڑنا شروع کر دیں گے یہ پرانی ماتر میں آئی عائشوری کی بھوک ہے دیکھو وہ اڑ گیا پھر بیچے بھگا یہ ہماری جگہ کیوں آیا سمجھو اس لئے سمجھو کہ ہم لوگ منوش بند کر کے بھی اور ان سے گئے بیٹھیں یہ ہماری کٹیہ ہے ہمارے کمرے میں کیسے آیا عائشوری کی بھوک ہے باپ بیٹا بھائی بھائی یہ سب عائشوری کی پیچھے لڑتے ہیں بیٹا کہے گا کہ پیدا جی ہماری بات نہیں مانتے ہو باپ کہے گا رے میں باپ ہوں ہماری نہیں مانتا ہے نہ لیکھ ماں الگ کہتے ہیں کبیدا جی لکھا ہے کہ سنسار میں کیا ہے میرا پن کی بھوک ہے مات کہے یہ پتر ہمارا بہن کہے بھائی ماں کہتی ہے یہ میں ہمارا بیٹا ہے اور بہن کہتی ہے ہمارا بھائی ہے ناری کہے پتی ہمارا اس تھی کہتی ہے ہمارا پتی ہے لیکن ہنس اکیلا جائی ہنس اکیلا جائی من پھولا پھولا پھرے جگت میں کیسا نہ تارے ارے من کیسا نہ تارے ماں کہتے ہیں یہ ہمارا بیٹا ہے اسی پر لڑائی ہوتی ہے گھر میں ساس بہو ننڈ دیورانی جٹھانی سب کہتے ہیں ہمارا ہے لیکن ہنس اکیلا جائی اکیلا جاتا ہے یہ کیسا نہ آتا ہے کبھی داز کہتے ہیں سب جھوٹا ہے من پھولا پھولا پھرے جگت میں کیسا نہ تارے پھولا پھولا پرسن پھل گھومتا ہے واہ ہماری ماں ہم سے بڑا پیار کرتی ہے بہن ہم سے بہت پیار کرتی ہے اسری ہم سے بڑا پیار کرتی ہے پھولا 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 picture رہتا ہے سب جھوٹ ہے باہ پکڑ کے بھائی رووے پیٹ پکڑ کے مائی لپٹ جھپٹ کے تیریہ رووے ہنس اکیلا جائی جب مر گیا تو بھائی روتا ہے ہماری بھجا ٹوٹ گئی مالہ الگ الگ کہتی ہے اس طرح الگ روتی ہے چلا گیا جانے والا کوئی کسی کا نہیں تھا نہ ہے نہ ہوگا بس پھولا پھولا گھومتا رہتا ہے ہماری بڑی اچھی شادی بھائی ایون نڑکی منی بڑا دہج ملا اور جب سب چھوڑ کے چلے گئے چار دنہ کی چاندنی پھر اندھیاری رات یہ بات دیکھو پرلات جی نے کہا ہے تم کو پرمان بتاتے ہیں ہر بات کا ایسا نہیں کہ تم سمجھو ہم گب بمار رہے ہیں ساتھ میں سکند میں پانچ پانچ سات پانچ پانچ ہرن کشپو نے اپنے بیٹے کو جب پڑھایا دکھایا گروہ نے کہا یہ سب پڑھ گیا ہے تو اپنے بیٹے کو بلایا ایسے ہر ماں باپ بات کرتا ہے تو کیا بنے گا میں ڈاکٹر بنوں گا تو کیا بنے گا میں کلیکٹر بنوں گا تو کیا بنے گا ہم جج بنیں گے ایک لکشنے کے آدمی پڑھائی کرتا ہے تم کیا بروگے ہم بیعپاری بیعپار کریں گے تو ہرن کشپو نے بھی پوچھا پرلاہ سے کی بیٹا تو کیا بنے گا اب پرلاہ جی نے یہ کہا ہوتا کہ میں تینوں لوگ کا راجہ بنوں گا تو خوش ہو جاتا ہاں ٹھیک سوچا راجہ کا بیٹا راجہ ہی بنے گا لیکن پرلاہ جی بول گیا اُلٹا بولے بولو اچھا میں وہی مانتا ہوں اچھا میں اچھا میں اچھا میں اچھا میں اچھا میں اچھا میں آج ساگ نہیں آج جاڑا ہے کپڑے نہیں یہ تو دو لڑکے ہیں اچھا میں کیوں مانتا ہوں اچھا میں کیا کریں کمپیٹیشن ہم پاس کرانی سکتے اور میں نے کہا بھئیہ پھر پڑو اور کیا کریں تو بہت پیسے والے ہیں لیکن سمودھ بگن دھیام من اشانت ہے سمپتی ہیں لیکن پھر بھی بیٹا کمپیٹیشن نہیں آیا تو دلی سے دوڑے آیا برسانے تو یہ سمسیہ ہے اسد گرہ کے اسد بستو کو پکڑ رکھا ہے پھر بیٹی ہو جائے گی وہ کہیں گے بیان ہی ہویا اس کو دھوڑو اسد گرہ ہے اس اب اسد ہے اس نے پرنان جی کہہ رہے ہیں یہ گھر گرست کیا ہے آتنپات ہے اپنا پتن کرنا ہے جس کو وہ گرست میں پھسے اندھ کوپ ہے ایک اندھیرہ کواں ہے جس میں کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا اس میں پھس گئے تو پھسے ہی گئے اندھ کوپ اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ہے اندھیرے میں پڑے رہو یہ گرہ منے گھر گرستی ایک اندھیرہ ہوا ہے اس میں نہیں پڑنا چاہیے یہ آتنپات ہے اپنی مرتیو جس کو چاہیے اس گھر میں بھسے اس نے آتنپات کو چھوڑ دو گھر گرستی اور کیا گریں بنم گتو جنگل میں چلے جاؤ ہری کا آشرہ پکڑ لو بس یہ یہ راستہ ہم نے سمجھا ہے بس اتنا سن نہیں تھا کہ دھرنا کشپ خروض میں آ گیا راجہ کا بیٹا ہو کر جنگل میں جانے کی سوچتا ہے اٹھا کے گھوٹ سے پھینک دیا نالیک یہ سب اسط ہے اور یہ سب سط ہے باپ کہ رہا ہے اس کو پکڑ پیشہ کما سماج میں عزت بنے گی اسط کیا پکڑتا ہے اسط تو یہ بھیک مانگ رہا ہے بھجن کرنا ہے سط اور اسط کی لڑائی ہوتی بھگوان نے گیتہ میں دوسر دھائے میں یہ کہا ہے دوسر دھائے میں سول میں شلوک میں نہ سط ویدیتے بھابو نہ بھابو ویدیتے سط اسط کا بھاو نہیں ہے اسط چیز ٹکتی نہیں ہے نہ اسط ویدیتے بھابو اسط وہ ہے جو ٹکے گی نہیں دھن سمپتی پریوار بیٹا بیٹی اسط سط اسط ہیں یہ کبھی ٹکیں گے نہیں نہ اسط بھابو ویدیتے ایک اکھر سمجھو جب سمجھاؤگے اسط وست وہ ہے جس کا بھاب ٹکنا نہیں سمبھو ہے اور دوسری چیز ہے سط وست وہ کبھی نشت نہیں ہوتی نہ ابھابو ویدیتے ست سط وست کا کبھی ابھاب ناش نہیں ہوتا بھابو ہم ہم لوگ بھگوان کو نہیں پکڑتے ہیں سنسار پکڑتے ہیں تو نشت ہو جائیں گے ان دونوں کو جو پھرک دیکھتا ہے وہی ہے تتو درشی اور نہیں تو سب گڑبر ماملہ ہے چاہے سادھو ہے چاہے سندھ ہے اسد وستو کو پکڑنے والا تتو درشی نہیں ہے تتو درشی کون ہے ہاں ست وستو پکڑتا ہے انتر منے ست وستو کو پکڑنا اور اسد کو چھوڑنا کیا سمجھ جو ست چیزیں پکڑتا ہے اس نے سنسار اندھکوپ میں ہے یہ کبھی اس کوئے سے نکلے گئے نہیں اس ہی میں مرتے رہیں گے سڑتے رہیں اور اسی میں جییں گے اسی مریں گے جیسے گٹر کا کیڑا نالی کا اسی میں پیدا ہوتا ہے اسی میں مرتا ہے اسی میں بڑا ہوتا ہے اسی میں جیتا ہے کئی کئی میل لمبے گٹر ہیں شہروں میں اس کو چھوڑ دو اس میں پڑھنا ہی اندھے کوئے میں پڑھنا ہے جنگل چلے جاؤ وہاں آنن سے بھگوان کا عشرے کرو گے جائے شریف جائے شکریہ موسیقی 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 موسیقی